اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مزیدار چکن لزانیا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹومیٹوز دس سے بارہ بڑے بڑے پیوری پین میں سارے کے سارے ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیں کیا کریں گے میڈیم آنچ پر دس سے بارہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے یہ میں کیا کرتی ہوں اور اب ہم اسے رکھ دیں گے میڈ ہونے کے لئے مطلب کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے سوفٹ کرنے اسی دف میں کیا کریں پانی بوائل کر رہی ہوں یہ کافی زیادہ پانی ہے میں نے لیے اس کو میں بوائل ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں لازانیا میں نے لیا ہے سٹرپس لیں جب یہ پانی بوائل ہوگا تو میں اس پانی میں بوائل اچھے سے کر لوں گی دیکھیں بوائل ہو رہے ہم نے اس میں 2 سپون آئل ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد 1 سپون نمک ڈال دیں اب کیونکہ یہ بوائل ہو گئے تو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے لازانیا پٹیاں بھی ڈال دیں اور پانسے ساستہ میں اس کو ملک کھیں اور پانسے ساستہ کریں آہستہ جب تک یہ سوپ نہیں ہو جاتی ہم نے اس کو بوائل کر لیے ٹھیک ہے دیکھیں ٹین مینٹس ہو گئے میں نے چولہ آہستہ دیا کسی سوپڑ ہو گئے اب اپنی اس کو بلینڈ کر لیے یا آپ نے اپنے بلینڈر ہوتے ہیں میرے پاس پیوری بن گئی ہے اب ہم نیکس ٹیپ پر چلتے ہیں اس کو لگے ہیں تقریباً دس سے وارہ منٹ لگ گئے ہیں اب میں اس کا چولہ بند کر دی ہے اب میں اس کو سٹین کروں گی اور سٹین کرنے کے بعد میں اس کو تھنڈے پانی سے گزارنے اور ہلکا سا آئل لگا کر اس کو رکھ دیں میں نے 2 سپون آئل لیا ہے میں نے 1 سپون آدھرک اور 1 سپون لہسن اپنے ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو فرائی کرنے ساکہ اچھی سے خوشبو آجائے اب میں نے کیا کیا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے پیاس تھے میں نے اس کو اچھے سے چھوٹ کر لیا اور ہم نے اس کو اس کو فرائی کرنا ہے کہ یہ ٹرانسلوسین ہو جائے مطلب اس کا کلر ہلکا ہلکا آجائے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے کیما لیا ہے آپ کیاتے میں چھوٹے پیسячی کے دووں میں اس کا ذrawdے ہیں میں نے کیا کریں ud ہے بکر سے پھٹے ، پھٹے 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 ہو پھٹے ہیں کےold dúk میں ڈالا ہے پیورے بناکے رکھے تھا وہ ہاپ ڈالیں گے پیورے بناکے رکھے تھے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ریڈ چیریز ڈالیں گے اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں میں ٹو سپونز ڈال رہی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی کالی مرچے میں ہاپ ڈال رہی ہوں ہاپ ڈال زیادہ اس کے بعد آپ نے ڈال لی ہے اوریگینو اوریگینو آپ ڈال لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نمک آپ نے حساب زائقہ مطلب میں ڈال رہی ہوں ہاپ ڈال رہی ہوں اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور جب تک یہ سارا کا سارا ہاپ ڈال رہی ہوں ہاپ ڈال رہی ہوں ہاپ ڈال رہی ہوں اب میں نے اس میں کیچپ ڈال لی ہے یہ دیکھیں یہ پان سے چھے چمچ میں ڈال لی ہے آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہی پہر لوتے ہی پہوڑ ہی پہل نمک ہی پہل نمک ہی پہل نمک دیکھیں مرد رہی ہوں ہی پہل نمک اس میں 3 ہیپڈ سپون مطلب بھر بھر کے ہم نے میدہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے مطلب بھون لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہلکی آنچ ہے آپ نے اب کیا کرنے یہ سٹیپ تھوڑا سا امپورٹن ہے کیونکہ آپ نے اس میں ہلکا ہلکا ڈالنے ہیں دودھ اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹیاں سے نہ بن جائیں اب آپ نے دوسرے ہاتھ ڈالیں جتنی آپ کو ضرورت ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کی کوئی لنپ بن جاتی ہے تو آپ ہر ہینڈ بلینڈر سے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کریمی ٹیکسئر دے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے ہافت سپون آپ نے اوریگانو ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بلیک پیپر ایڈ کرنی ہے ہاف سپون ہاف سے کم کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے اپنے ذائقے کے مطابق ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ آپ کی تیار ہے وائٹ سوس اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو پیوری تھی ٹومیٹو کی اس میں میں نے کیچپی ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سپیٹ کرنے اچھے سے ٹھیک ہے بیسمنٹ میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لزانیا کی پٹیاں لگانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے اپنا کیما بنائے تھا وہ سپریٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے جو آئٹ سوس ڈالی تھی وہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے موزیلا اور چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹے اگر آپ نے نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں لیکن مجھے بہت لگتے ہیں تو میں ڈال دیتی ہوں یہ کافی سپائسی ہوتے ہیں تو زیادہ بھی مد ڈالیے گا اس کے پاتھ اب ہم سیکنڈ لیئر لگاتے ہیں میں نے پٹی لگا دی ہے اس کے اوپر میں نے اچھے سے سپیڈ کروں گی کتنا مزیدار بن رہا ہے میں پانی آرہا ہے میرے دو بس چلدی سے بنیں اور میں کھا جاؤں یہ دیکھیں میں نے لیئرنگ کر دی ہے ٹھیک ہے ٹاپ جو ہے وہ بلکل چیز سے بھرا ہوئے یہ دو بیچ میں نے بنائے ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اون میں یا مائکرو ویو میں دس منٹ لگا دینا تاکہ ساری چیز ملٹ ہو جائے اور گرمہ گرم آپ پیش کر سکیں اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے برطن لیا ہے جو پین لیا ہے آپ نے لوہے یا سٹیل کا لے لینا جو مطلب جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے توے کی اوپر رکھ کر آپ ہیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹین منٹس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اون نہیں ہے تو آپ چھوڑے کی اوپر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہے اب آپ کو میں اس کے فائنل ڈک بھی دکھاتی ہوں دس منٹ مائکرو ویو میں رکھنے کے بات مچ روک ہے موسیقی 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 موسیقی